اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالدار بننے کے لئے برائے تونگری اور مالداری کے لئے مورانا اشرف علی صاحب تھانویر حمد اللہ علیہ نے عامال قرآنی میں یہ آیتیں لکھی ہیں یہ بتلایا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے سور بقرہ کی ایک سو چوپن ون ففٹی فور نمبر جو آیت ہے جو طویل آیت ہے سُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّمْ بَعَدِ الْغَمِّ عَمَنَةً سے لے کر وَاللَّهُ عَلِيمٍ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ سُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّمْ بَعَدِ الْغَمِّ عَمَنَةً سے لے کر وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ کشائشِ رِزْق کے لئے ان آیتوں کو ابتدائی مہینے کے جمعہ سے چالیس جمعہ تک بعد مغرب کے گیارہ مرتبہ پڑھے یعنی یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر مالداری چاہتے ہیں رِزق کے اندر غصات چاہتے ہیں رِزق میں تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو کسی مہینے کی ابتدائی جمعہ سے کسی مہینے چاند کے مہینے کے اعتبار سے کسی مہینے کی ابتدائی جمعہ سے اس کے پہلے جمعہ سے چالیس جمعہ تک مغرب کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھے اور دوسری جو آیت ہے یعنی وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيرًا مَا تَشْكُرُونَ اس آیت کو ہر جمعہ کے بعد کاغذ پر لکھ کر کوئے میں ڈالتا جائے باوڑی میں کوئے میں باوڑی میں ڈالتا جائے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے غنیب و تاؤنگر ہو جائے گا یعنی قرآنی ان آیت کے احتمام کی وجہ سے پہلی آیت کو کسی چاند کے مہینے کی ابتداز سے چالیس جمعہ تک مغرب کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنے کے احتمام کرے اور دوسری آیت کو وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کو ہر جمعہ کے بعد چالیس جمعہ تک ہر جمعہ کے بعد کاغذ پر لکھ کر اس کو کوئے میں ڈالتا جائے باوڑی میں ڈالتا جائے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے مسلسل انشاءاللہ تعالی وہ تونگر ہوگا مالدار ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ